اسلام علیکم آج ہم سیکھنے والے ہیں فیلٹ اپ ٹو ورکی آئین جی فارم اور فیلٹ اپ ٹو ورکی آئین جی فارم اس کا یوز کس طرح سے ہوتا ہے یہ ہم سب دیکھیں گے پریزنٹ اور پاسٹ میں اس کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کے کیا میننگ نکل رہے ہوتے ہیں یہ فریزز آپ کی ڈیلی انگلیش میں بہت زیادہ کام آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اپنے انرجی لیول یا موڈ کو ڈسکرائب کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیلٹ اپ ٹو کو پریزنٹ میں دیکھیں گے اور پھر فیلٹ اپ ٹو کو پاسٹ میں فیلٹ اپ ٹو ورکی آئین جی فارم کا مطلب بسکلی ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی یا فیزیکلی تیار ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے یعنی آپ کے اندر طاقت ہے اس کام کو کرنے کی یا آپ کے اندر آپ کا موڈ ہے اس کام کو کرنے کا یہ فریز یوز ہوتا ہے جب اپنی انرجی یا موڈ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ آپ ابھی کسی ایکٹیویٹی کے لیے ریڈی ہیں جیسے ایکزامپل کے طور پر آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں ہمارے پاس دو پی ڈی ایف بکس ہے اگر وہ بائے کرنا چاہتے ہیں یا تو لیمویچ کورس کرنا چاہتے ہیں جو کہ سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے دو بیجز سکسپولی چل رہے ہیں اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لے گا اور ڈیمو کلاسز بھی لے سکتے ہیں ساری ڈیٹیل کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سنٹنس ہے مجھے آج واک کرنے کا مود ہے اس سنٹنس کا مطلب ہے کہ آپ آج فیزیکلی اور منٹلی تیار ہیں کس کے لیے واک کے لیے آپ کو انرجی فیل ہو رہی ہے کہ ہاں آپ یہ کام کر سکتے ہیں نیکس سنٹنس ہے اس کو ہم اگر سوال کی طور پر استعمال کرنا چاہیں تو یہ اس طرح بنے گا کیا آپ کا آج رات مووی دیکھنے کا مود ہے یا آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ آج مووی دیکھ سکیں ٹھیک ہے سو یہ سنٹنس تب یوز ہوتا ہے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مووی دیکھنے کا مود یا انرجی ہے یا نہیں ایک سنٹنس آپ کے لیے آج میرا کام کرنے کا مود نہیں ہے آج میرا کام کرنے کا مود نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پاسٹ میں دیکھتے ہیں یعنی فیلٹ اپ ٹو فیلٹ اپ ٹو کا ہم یوز کریں گے پاسٹ میں جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ کسی گزرے ہوئے وقت میں آپ کو کوئی کام کرنے کا مود تھا یا تو آپ کو کوئی کام کرنے کا مود نہیں تھا یا کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا مود تھا یا اس نے طاقت تھی اس کام کو کرنے کے لیے so feel کی second form یعنی felt کا use کر لیں گے جس کو ہم past میں use کریں گے جیسے اگر sentence ہے اگر negative sentence بنائیں it didn't feel up to going to work yesterday یعنی کہ مجھے کل کام پر جانے کا mood نہیں تھا اس sentence میں آپ اپنی energy اور mood کو describe کرتے ہیں کہ کل آپ کام پر نہیں جا سکے کیونکہ آپ feel نہیں کر رہے تھے کہ آپ کام پر جائیں second sentence is she felt up to meeting her friends after a long time she felt up to meeting her friends after a long time اس کا مطلب ہے اس کا بہت دنوں بعد دوستوں سے ملنے کا mood تھا ٹھیک ہے so یہ sentence بتا رہا ہے یہاں پر کہ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے mentally اور emotionally تیار تھی جو اس نے بہت time سے نہیں کیا تھا I hope کہ آپ کو یہ دونوں structure سمجھ میں آئے ہوں گے felt up to کے لیے ایک sentence آپ کے لیے میرا کھانا پکانے کا mood نہیں تھا یا میں کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں تھی اس sentence کو بنا کر ضرور comment box میں لکھئے گا یہ تھا آج کا lesson feel up to اور felt up to کا use آپ کو اپنی energy یا mood کے بارے میں بتانے کے لیے help کرے گا آپ ان sentence کو try کریں اور comment میں اپنے sentences ضرور لکھیں like, subscribe اور share ضرور کریے گا see you in the next lesson thank you so much